اتر پردیش کی یوگی سرکار کے ساڑھے چار سال پورے ہونے پر ایودھیا نگر ویدھائیق ویت پرکاس گپتہ نے شرکٹ ہاؤس میں پریس وارتہ کی اس پریس وارتہ کے دوران نگر ویدھائیق نے ساڑھے چار سال کے کارکال کا ریپورٹ کارٹ پیس کیا نگر ویدھائیق ویت پرکاس گپتہ نے بتایا کہ ایودھیا نگری میں لگنے والے بھگوان سے ایرام کی دو سو انکیابن میٹر کی پرتیمہ پر ابھی تک جمین کا عدی گرہ نہیں ہو پایا ایودھیا میں بھگوان سے ایرام کے دیوے بھو مندے کا نرمان شروع ہو چکا ہے اس لئے ایودھیا میں آئی کئی یوجنہ ہے جس کی وجہ سے بھگوان سے ایرام کی مورتی یوجنہ میں دیری ہو رہی ہے ایودھیا میں دیپو اتصو کو لے کر ویدھائیق ویت پرکاس گپتہ نے بتایا کہ اس بار ساڑھے سات لاکھ دیے جلا کر احتیحاسک دیپو اتصو منایا جائے گا نو لاکھ دیے جلانے کی یوجنہ ہے جب پہلا دیپو اتصو منایا گیا تو پورے پردیس سے دیپو کی بیوستہ کی گئی وہی بتایا ماتی کلا بورٹ کے مادیہم سے پرجاپتی سماج مہینہ کرا رہی ہے مٹی کے دیئے کمہاروں کو الیکٹرک چاک دیئے گئے ایودھیا میں دیپو اتصو کے موقع پر انتراشتی بس اڈب انتراشتی میڈیا سینٹر کا لوکار پر ہو سکتا ہے کئی یوجنہوں کا صلح نیاز ہوگا ویدھائیق نے بتایا کہ ایودھیا ایسی ویس ویستری نگری بنے اس پر لگاتار فوکس مکہ منتری دوارہ کیا جا رہا ہے نئی ایودھیا بارہ سو ایکڑ میں بننے جا رہی ہے مکہ منتری دوارہ ایودھیا ایسی ویس و نگری بنے جس سے ہر پردیس کے گیسٹ ہاؤس نگر ویدھائیق نے بتایا دسرت سمادھی و سوری کنڈ کا کائی کلب کیا جا رہا ہے سوری کنڈ کے لیے چوبیس کروڑ روپے کی دھنراسی مل چکی ہے ایسے میں ہماری سرکار کے منصح کے انروپ بیسنگ گوھسالہ میں کار نہیں ہوا گوھسالہ کے لیے بیسنگ گاؤں میں ایک سو آٹھ بھیگے جمین دی گئی تھی کاردائی سنسطہ پر نگر نگم نے کارواہی کی ہے ایودھیا سے اپور پاٹھک کی ریپورٹ بھائی دو جب مورتی لگانے کے کام نے ہوا تھا چل اس میں کہاں ہوں گی یہ نہیں تہ ہوا تھا اس کے باپ ج� ہ goto سارے یو انہوں میں لگا تاراً گئی اور پرغین شرام کا د сможerstم مانگل کمی فیصلہ آگیا اور معンے پریچانواندق کی نے ھ یہاں کے اندر کہا کہ ですما مانگل چکے اوپ ویس کا بھی کاریg شل ہو گیا تو جسد نہ تو سیکن farther چندت ہوئی لیکن ابھی تو اس کا اگر چلے گی مجھے لگتا ہے لیکن ابھی اس میں کام ہو گئے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سمیں کل مقفندی جی آئے تھے انہوں نے اپنے ادبوتر میں بھی کہا تھا کہ ساڑھے سات لاکھ دیپور سب میں دیو یہ جلا کر بلڈ ریکارڈ توڑنے کا کام ہم لوگ کریں گے یوزنا نو لاکھ کی ہے لیکن ساڑھے سات لاکھ تو نشت کارچیٹ ہے جو ہر قیمت پر مہتر ہیں اور یہ اچھی بات ہے جب پہلا دیپور سب بنایا تھا تو پورے پردیس سے دیئے کھٹی کی گئے گئے تھے چھانا کتنے آج مانی مکونتی جنہیں بس کرما یوزنا میں تجابتی یوزنا میں شاک دیئے الیکٹر چار دیا جہاں ہی پر دیئے پر میں ہم کو کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے سی اپنے گروزگار ساتھی اس میں لگے ہیں اور اس پار ساڑھے سات لاکھ کے ساتھ یہ دیا سے کہ دیپور سب بنے گا اور کورونا کا بھی کوئی پروب کم ہو رہا ہے اچھا ہے اس میں دیپور سب میں سب رکھنے گا کیسے بھی ششتری نگل بنے گا اس پر لگاتار فوکس مانیاں بکونتیج کا رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں ابھی ایدھا نئی ایدھا بارس ویقل میں بننے جا رہی ہے جس میں ہر پردیس کے گیسٹ آوٹسز بنیں گے اور وہ لوگ جو ایدھا میں بسنا چاہتے ہیں ان کو زمین پلاتنگ دینے کے کام گیسٹ آوٹ بنانے کام اسپدار دھرمشالہ ہیں بنانے کام اس میں شروع ہوگا تو اس پرکار دے سمانے ایدھا ایک بار کنے بھی ششتری نگل بنے جا رہی ہے مجھے لگتا کہ ابھی دیپور سب میں بہت سارے لوگارپن ہوں گے اور شلہ نیاس میں ہوں گے جیسے میں کہہ سکتا ہوں میری ویدان سما میں دستہ سمادھی اپکشت تھی آج اس کا ساندری کرن ہوا ہے سورج کو بہت پراشیم پورت تھا کتنی چھاتھی پوری دیش میں یہ سورج دیپٹا سب سے مہتپور ستھان تھا میں ایک بار کارکرم میں مکماندی جی کو وہاں لے گیا تھا اور مکماندی جی سے بھنلوت کیا انہوں نے کہی یہ بہت پہرانک اس طرح ہے آج 24 کرو روپیاں مل چکا ہے اور سورج کام شروع ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے دیپور سب سے اس کا سلحناس ہو کہ کال میں نے ماننے مکماندی جیسے انوٹ کیا تھا کہ سورج کوڑ کا کام کمہلات شروع کرائے تو مجھے لگتا ہے دیکھئے سڑک سڑک کا ٹینڈر ہو جو ہو گیا وہ بنیں گی اور میڈیا سینٹر کا لوکارپردی مجھے لگتا ہے بہت جلدی ہوگا جو چیزیں کمپریٹ ہو گئی ہیں ان سب کا لوکارپردن دیپور سب کے آسپاس نشیت رکھ سے ہوگا یہ نشیت رکھ سے بیسنگ بھوشالہ جو مخماندی جی کا ایک پرائیم پروجیکٹ تھا اور ہم لوگوں نے ایک سو آٹھ بی کا زمین بیسنگ گاؤں میں چھانٹ کر دی تھی اس میں ایک ناکہ سا بھی ملکہ جاند پڑھی ہوگی آج وہ بہت سالہ لیکن کہیں نہیں کہیں اس کے نیرمان میں جس پرکار سے اس کا نیرمان ہونا چاہیے جو کاردائی سلسطہ وہ کام کرنا چاہی تھا وہ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے دکھتیں آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر آج میں نے آج جاند پڑھی کی تھی کاروائی بھی بھی کاروائی سلسطہ پر جو میں کہہ ساتا ہوں آنے والے سامنے میں بھوشالہ ایک پرائیم پروجیکٹ رہے گا جو ہم لوگوں کی یوجنا بھی تھی